بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیڈ پیرنٹس ڈیر سٹوڈنٹس اور سلام علیکم پچھلے بار ہم نے آپ کے فیفت کوشن تک کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم کرنے والے ہیں ایکٹیویٹی اور یہ ہے بی سیکشن چوزہ کریکٹ آلٹینیٹیف اور ہم اس کے دو اور سیکشن ہیں جس میں ہے ٹرو فالس اور میچ دا فالوئنگ ہم یہ تینوں ہی ختم کرنے والے ہیں کیونکہ اس کو آپ نوڈ بکس پہ نہیں لکھیں گے اور اگر ہمیں اس پہ اکلے اکلے ویڈیو بناوں گی تو وہ بہت چھوٹا چھوٹا بنے گا تو اسی لئے میں تینوں کو اکھٹے ہی پڑھا رہی ہوں دیکھیں بیٹا میں نے جیسے بولا کہ آپ اس کو نوڈ بک پہ نہیں لکھیں گے ویسے بھی آپ لوگ کو پتہ ہے میں نوڈ بک پہ نہیں لکھواتی ہوں اس سے آگے تو یہ آپ صرف انہی پہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو یاد کریں گے نوڈ بک پہ نہیں لکھنے کا معلوم یہ نہیں ہے کہ یاد نہیں کرنا ہے یاد کرنا ہے لیکن نوڈ بک پہ نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے بٹا دیکھئے کوشن نمبر 1 بی سیکشن کو کوشن نمبر 1 ویچ آف تا فالوئنگ اس امینس آف وربل کمینگیشن ان میں سے کونسا پوائنٹ کونسا جو ہے کونسا آپشن جو ہے مینس آف وربل کمینگیشن وربل کمینگیشن ہوتا ہے ایک written communication ہوتا ہے verbal communication یعنی کی جس میں ہم زبانی بولتے ہیں written communication جس میں لکھ کے بھیجتے ہیں کسی کو letter verbal communication نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم لکھ کے بھیجتے ہیں letter ہم لکھ کے بھیجتے ہیں telegram میں بھی words میں لکھ کے بھیجتے ہیں fax میں بھی لکھ کے بھیجتے ہیں print نکلتا ہے نا جیسے telephone پہ ہم بات کرتے ہیں تو telephone means of verbal communication ہے یہاں پہ d part is the d point is the right answer that is telephone second question to send urgent messages in a few words we sent کچھ words میں urgent message بھیجنے کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم کیا استعمال کرتے ہیں دیکھیں اس میں کیا options ہیں letters telegrams newspapers all of these یہ چاروں option ہے letters میں ہم بہت سارے چیزیں لکھ کے بھیجتے ہیں newspaper میں بھی بہت سارے چیزیں لکھے ہوتے ہیں بہت سارے words میں لکھے ہوتے ہیں telegrams میں few words میں لکھے ہوتے ہیں دیکھئے بیٹا we use telegrams to send urgent messages in a few words ہے کی نہیں ہے telegrams کو ہم استعمال کرتے ہیں few words یعنی کچھ ہی words لکھ کے ہم بیچتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اس کا right answer ہے telegram اکی بیٹا question number third which of the following is not a means of mass communication ان میں سے کونسا means of mass communication نہیں ہے letters means of mass communication نہیں ہے بیٹا دیکھئے letters جو ہے ہم کسی ایک single person کو یا ایک single family کو بیچتے ہیں پورے دنیا کو نہیں بیچتے ہیں پورے محلے کو نہیں بیچتے ہیں ٹھیک ہے television پہ ایک ہی طرح کی news جو ہے وہ سارے سن سکتے ہیں ایک ہی طرح کی اگر کوئی movie آ رہا ہے یا پھر اگر کوئی serial بھی چل رہا ہے تو ایک ہی طریقے کی چیزیں بہت سارے لوگ ایک ہی ٹائم پہ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے radio پہ بھی ایک ہی طرح کی خبر بہت سارے لوگ سن سکتے ہیں ایک ٹائم پہ mass communication کیا ہوتا ہے جب ایک ہی message کو بہت سارے لوگ اکھٹے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے hoardings ہوتا ہے advertisement یعنی posters چھپاتے ہیں جیسے market places میں دیواروں پہ ہے نا یا پھر کھمبا کھڑا کر کے ایسے pillars کھڑے کر کے اس پہ بڑے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں hoardings کسی بھی چیز کے یعنی جیسے کی جیسے ڈیری ملک چوکلیٹ ہے نا چوکلیٹ کے ایڈ کے لیے بڑا بڑا پوسٹر لگا کے دیواروں پہ پوسٹر لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لوگوں تک اس کے بارے میں پہنچانا اس کے بارے میں aware کرنا کہ یہ product available ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے advertisement دینا hoardings ہوتا ہے یہ ٹھیک تو یہ بھی بہت سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا answer کیا ہے letter letter ہی ایک ایسا option ہے اس میں جس کو جو بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے ایک time پہ ٹھیک ہے question number 4 دیکھئے the national television channel of india is india کا national television tv کا جو national channel ہے وہ کیا ہے دور درشن اس میں ہم نے پڑا ہے chapter میں یہ z tv نہیں ہے آج تک بھی نہیں ہے bbc بھی نہیں ہے دور درشن جو ہے india کا national channel ہے ٹھیک ہے بٹا اب آتے ہم true false پہ section c write t for true and f for false یہ dubے میں f اور t لکھ کے جانا ہے جو جو غلط ہے اس کو f لکھنا ہے جو صحیح اس کو t لکھنا ہے television is the form of written communication television پہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو وہ verbal communication ہے یہ means of mass communication verbal communication ہے وہ sorry means of mass verbal اور written communication میں compare کرنا ہمیں verbal communication ہے television written communication نہیں ہے تو یہ false ہے ٹھیک ہے magazines are the means of mass communication magazine جو ہوتے ہیں میں نے بولا تھا جو ہفتے بر کا خبر جو ہے ایک کتاب چھوٹا سا کتاب سے جیسے اس طرح سے کوئی کتاب چھوٹا سا ٹھیک ہے پتلا سا کتاب جیسا اس میں سارے خبر ہفتے بر کے خبر اس میں لکھے ہوتے ہیں تو وہ means of mass communication ہے وہ بہت سارے لوگوں تک وہ magazine پہنچتا ہے اور ایک ہی طرح کے خبر بہت سارے لوگ پڑھ سکتے ہیں تو یہ true ہے ٹھیک سیکنڈ جو ہے true ہے we can third we can send pictures through our fax machine ہم fax machine کے تھو pictures بھیج سکتے ہیں یہ بھی true ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی picture ہو یا کوئی written note وغیرہ written جو بھی document وغیرہ ہے وہ ہم fax پہ بھیج سکتے ہیں جو کی printed form میں as it is نکلتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے لکھا ہے جس طرح کا picture ہے ویسے ہی print ہو کے نکلتا ہے ٹھیک ہے point four the full form of AIR is about India radio یہ false ہے بیٹھا AIR کا full form about India radio نہیں ہے AIR کا full form ہے all India radio ٹھیک ہے بیٹھا point five we send and receive email using the television یہ بھی false ہے ہم email television استعمال کر کے نہیں بھیجتے ہم email بھیجتے internet استعمال کر کے we use internet to send emails to send or receive emails not television اوکے اب D section اچھا چلو hand side hand side والا ہے اس میں exact copy verbal communication mass communication hindustan times postman ہمیں انہیں match کرنا ہے جیسے telephone کس سے ملتا جلتے ہیں ہمیں اس سے match کرنا ہے ٹھیک ہے telephone کس سے match کرتے ہیں exact copy verbal communication mass communication hindustan times postman telephone ابھی ہم پیچھے کر چکے ہیں اس میں telephone کیا ہے verbal communication کا means means of verbal communication ہے اس میں ہم زبانی بات بول کے message پہنچ آتے ہیں لوگوں تک ٹھیک ہے کسی اور تک ہمیں بول کے بات بول زبان سے بول کے message پہنچ آتے ہیں radio means of mass communication ہے radio پہ ایک ہی ٹائم پہ بہت سارے لوگوں تک ایک ہی طرح کا message پہنچ work کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا facsimile facsimile fx fx ٹھیک ہے facs کا full form ہے facsimile facs جو ہے وہ exact copy جیسا ہے جیسے یہ page ہے ویسے ہی اگلے facs machine پہ print ہوتا ہے ٹھیک ہے newspapers newspaper ہندوستان time ایک newspaper ہے ٹھیک ہے بیٹا چلیے بیٹا ہم یہ ہی پہ رکھتے ہیں اور یہ chapter آپ کا ختم ہو گیا امید ہے کہ آپ کوشن answers کر لیے ہوں گے اور آپ انہیں یاد بھی کر رہے ہوں گے thank you so much ہم next time next chapter کریں گے thank you so much